اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے ساؤنڈ ویف پر آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے اور آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکر کریں گے وہ ہے ایلٹرہ ساؤنڈ اینڈ سونار تو ایلٹرہ ساؤنڈ بیسیکلی کیا ہے یہ میں نے لیکچر نمبر ون میں ہم نے اس پر بات کی تھی دوبارہ بتا دیتا ہوں اس طرح کی ساؤنڈ ویف جن کی فریکوینسی ٹوانٹی ٹھاوزنڈ یا ٹوانٹی کلو ہزرڈ سے زیادہ ہو اس ساؤنڈ کو ہم کیا کہیں گے اس ساؤنڈ کو ہم ایلٹرہ ساؤنڈ کہیں گے اور یہ ساؤنڈ یومن ایئر کے لیے ڈیٹیکٹیبل نہیں ہوتی مطلب جو انسان ہے وہ اس ساؤنڈ کو نہیں سن سکتے جیسی ڈیفنیشن آپ لوگوں اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہوگی ہماری بات ایلٹرہ ساؤنڈ پر ایلٹرہ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایلٹرہ ساؤنڈ کا ایمپورٹنٹ یوز کیا ہے تو ایلٹرہ ساؤنڈ کے بک میں بہت سارے یوزز لکھے ہوئے ہیں لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ اور یوز ہے وہ سونار کی ٹیکنیک ہے سونار بیسکلی ایک ٹیکنیک ہے جو کہ کسی بھی کنٹری کی نیوی استعمال کرتی ہے یا کوئی بھی شپ استعمال کر سکتا ہے تو بیسکلی سونار پہ بات کر لیتے ہیں سونار کیا ہے سونار ون آف تا موسٹ ایمپورٹنٹ یوز آف ایلٹرہ ساؤنڈ ویوز ہے تو سونار پہ بات کرنے سے پہلے سونار کی اب ڈیویشن دیکھ لیتے ہیں سونار کیا ہے سونار سٹینڈ فور ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ اس کے بعد اب اس ٹیکنیک میں ہوتا کیا ہے اس ٹیکنیک ایلٹرہ ساؤنک ویوز آر یوز ٹو جیٹرمائن انڈر وارٹر ڈیپ اس ٹیکنیک اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک فگر شو ہوا ہوا ہے اس فگر میں ایک شیپ ہے اور شیپ کے شیپ کیا شو کر رہی ہے الٹرہ ساؤنک ویو شو کر رہی ہے اور شیپ کے نیچے ہیں ایک کوئی اوبسٹیکل ہے یا انڈر وارٹر ڈیپ کو ڈیٹرمائن کرنا چاہتی ہے اب یہ شیپ تو کیا کرے گی یہ شیپ بیسکلی سونار کی ٹیکنیک یوز کرے گی سونار کی ٹیکنیک کیسے یوز کرے گی ہمارے پاس شیپ کے باطم میں ٹرانس میٹر اور ریسیور موجود ہے ٹرانس میٹر کیا کرے گا ٹرانس میٹر الٹرا ساؤنڈ ویوز کو ایمیٹ کرے گا اور وہ الٹرا ساؤنڈ ویوز اکراوس وارٹر ٹریول کریں گی اور کسی بھی اوبسٹیکل سے ٹکرانے کے بعد دوبارہ ریفلیکٹ بیک ہو جائیں گی جب وہ الٹرا ساؤنڈ ویوز ریفلیکٹ بیک ہوگی تو کس پر آئیں گی ریسیور پر ہمیں ریسیور پر کولیکٹ ہو جائیں گی اب ہوتا کیا ہے سونار میں ہم الٹرا ساؤنڈ ویوز کو ریفلیکٹ بیک کروانے کے بعد یہ جتنے ٹائم انٹرول میں یہ پورا پروسیس ہوگا ٹرانس میٹر سے ایک الٹرا ساؤنڈ ویوز کا اوبسٹیکل کو ہیٹ کرنا اور اوبسٹیکل سے دوبارہ ریسیور پر پہنچنا وہ سارا ٹائم انٹرول ہم ریکارڈ کر لیں گے اس ٹائم انٹرول کو ریکارڈ کرنے کے بعد ہمیں پتا ہوگا کہ ہماری الٹرا ساؤنڈ ویوز کی سپیڈ پر پانی میں موو کر رہی ہے تو ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں گے ڈسٹنس کے فارمولے سے ایس ایکول ٹو وی ٹی مشہورہ زمانہ ڈسٹنس کا فارمولا اس سے ملٹیپلائی کر لیں اور ہم ڈسٹنس فائنڈ ڈاؤٹ کر لیں گے جیسے کہ اب آپ سلائیڈز جو ہیں وہ آپ کی سکرین پہ شیئر ہوئی ہوئی ہیں انہیں میں ریڈ آؤٹ کر کے سمجھا دیتا ہوں دس ساؤنڈ ویوز الٹرا سانک ساؤنڈ ویوز کی بات ہو رہی ہے آر سینڈ بائی ٹرانس میٹر ٹرانس میٹر کے ذریعے سینڈ کی جائیں گی اور سیور کے ذریعے کولیکٹ کی جائے گی جو ساؤنڈ ریفلیکٹ بیک کر کے جائے گی اب یہ اس پورے پروسیس کا ٹائم انٹرول اس پورے پروسیس کا ٹائم انٹرول کیا کر لیں گے ہم کلکولیٹ کر لیں گے we know the speed of sound in water so the distance of object from ocean surface can be estimated تو ہمیں سپیر آف ساؤنڈ معلوم ہے ہمیں سپیر آف ساؤنڈ معلوم ہے ہمیں ٹائم انٹرول معلوم ہے تو ہم کوئی بھی کسی بھی object کا distance معلوم کر سکتے ہیں جو کہ ایک ship کے نیچے ہے اس کے بعد اب میں consider کرتا ہوں کہ یہ جو ultrasonic wave میں نے ایمٹ کروائی تھی ان کی سپیڈ ہے لیکوڈ میں 1500 میٹر پر سیکنڈ اور جتنے ٹائم میں ہمارے پاس receiver کو یہ ultrasonic waves reflect back ہو کے ملی وہ ہیں 0.1 second تو ہم s equal to vt formula use کر لیں گے distance کا اور ہمارے پاس 150 میٹر distance آ گیا ہے لیکن اب یہ جو 150 میٹر distance ہے یہ original wave original ultrasonic wave اور reflected ultrasonic wave دونوں کا ہے تو ہم ایک کوئی ہمیں اب کون سا دونوں کا distance ہے ہمیں کون سا distance چاہیے ہمیں صرف وہ distance چاہیے جو original ultrasonic wave نے ship سے underwater depth تک travel کر کے cover کیا تھا تو اس distance کو determine کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم جو ہمارا distance for both waves آئے گا اس کو two سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس total distance کیا گیا 75 میٹر آ گیا اس طرح سے یہ technique سونار میں use ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم سونار کی technique کے ذریعے ultrasonic wave کو use کرتے ہوئے کسی بھی object کا ship سے distance find out کر سکتے ہیں تو آج کا lecture مارا اسی پر تھا کہ ہم نے ultrasonic waves اور سونار کی technique کو سمجھنا تھا امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture سمجھ آگیا ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ